اسلام علیکم پچھلے ویڈیو میں ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا حضرت عمر پاروک رضی اللہ عنہ کے بارے میں توڑا بہت کہ کب پیدا ہوئے کب وفات ہوئے کتنے بچے تھے توڑا کیا کیا کارنامہ انجام دیا اس نے اپنے دور خلافت میں مسلمانوں نے کے دور میں تو آج ہم لوگ ڈسکس کریں گے توڑا بہت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں اس کے زندگی کے بارے میں اس کے مسلمانوں نے کے بعد نبی پاک صلی اللہ عنہ کے ساتھ جو اس نے زندگی گزارا اس کے بارے میں یا پھر جب دور خلافت میں اپنے دور خلافت میں اس نے کیا کیا کام کیے اس چیز کو آج ہم لوگ توڑا بہت ڈسکس کریں گے جی ابھی ہم لوگ جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں توڑا ڈسکس کرتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو تھے اسلام کے تیسرے خلیفہ راشد ہیں جو آپ مدینہ ریاست کے خلیفہ رہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آپ کے بارے میں توڑا پرسنل معلومات کوڈسکس کرتے ہیں جی آپ جو ہے پانچ سو پچھتر عیسوی میں آپ پیدا ہوئے عام الفیل سے چھ سال بعد جو ہے آپ پیدا ہوئے تو یہ پوچھا جاتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کب پیدا ہوئے تو آپ عام الفیل سے چھ سال بعد پیدا ہوئے کچھ جگہ پہ سولہ سر لکھا ہوتا ہے وہ اللہ والا آپ کے جو والد صاحب ہیں اس کا نام تھا افان بن ابی آس والدہ کا نام تھا اروہ بنت قریضہ اروہ بنت قریضہ جو تھی ہیں آپ جو ہے ام حکیم کی بیٹی تھی جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پوپی ذات جو ہے پوپی تھی تو یوں جو ہے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پوپی ذات سم جو بین نے اس کے بیٹی تھی آپ تو یوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جو نانی تھی وہ ام حکیم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوپی تھی آپ کے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے جو دادا تھا اس کا نام تھا ابی آس آپ کو جو ہے ایک لقب سے پکارا جاتا ہے اب مشہور ہیں ایک لقب سے بھی ایک نیک نیم سے جس کو زنورین کہتے ہیں زنورین آپ کو اس لئے کہتے ہیں کیونکہ آپ جو آپ کی نکام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دو جو ہے ساجزادیاں آئی یا کے بعد دیگرے پہلا جو ہے حضرت رکیہ بی 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 دوسرا جو ہے ام کلسون آپ کی نکام آئی سو جاسے آپ کو جو ہے زنورین کی لقب سے مشہور ہیں آپ کو پیچھا نہ جاتے ہیں آپ جو ہے ساتارہ جون چہسو چپن اسوی اٹارہ زلحجہ پینتیس اجری میں آپ شہید کیے گئے مدینہ میں آپ جو ہے مدفن جنت البقی میں اس کے علاوہ آپ کی جو ایک بین تھی آمنہ نام تھا اس کا آپ کی جو بارہ بی بیاں تھی ام عامر اسمہ بنت ابی جیل رکیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ام کلسون بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فقیتہ بنت غزوان ام ام بنین فاطمہ بنت ولید ام نجم بنت جندب رملہ بن تشیوہ نائلہ زینب اور بنونہ یہ آپ کے بارہ بی بیاں تھی آپ کے چار بیٹے تھے پہلا بیٹا تھا آمر بن عثمان دوسرا عبان تیسرا سعید بن عثمان چوتھا عبداللہ عبداللہ جو تھا رکیہ بی بی حضرت بی بی رکیہ کے بیٹے تھے تو یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے تو اس کا نام تھا عبداللہ آپ کا جو بڑا بیٹا تھا آمر بن عثمان جو ہے وہ امیر معویہ رضی اللہ علیہ وسلم کے دور میں امیر معویہ نے آپ کو جنگی سپاہ سالہ رکھا تھا آپ کا جو دوسرا بیٹا تھا آبان وہ جو ہے ایک محدث بھی تھا ایک فقیتہ ایک محصر قرآن بھی تھا ایک تاریخ دان تھا جو آبان تھا وہ چے سو پچانہ ہوئے سے لے کے سات سو دو تک اجاز کا گورنر تھا عبدالملک خلیب عبدالملک جب بن گئے تو آپ نے آبان کو چے سو پچانہ ہوئے سے لے کے سات سو دو تک اجاز کا گورنر بنایا آبان نے دو شادییں کی تھی اس کے تین بیٹے تھے اور جنگ جمل میں جو ہے آپ حضرت عاشہ رضی اللہ تعالیٰ عامیر معاویہ کے دور میں چے سو چیتر سے اسوی سے چے سو ساتتر اسوی تک جو ہے آپ گورنر رہے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو جو ہے مسلمان کیسے ہوئے آپ جو ہے جب نبی عقص علیہ وسلم کو جو ہے پہلی وہی نازل ہوئے اس کے بعد جو پہلا مرد مسلمان ہوا ہوتا حضرت ابو عقصدیق رضی اللہ تعالیٰ نو دوسرا تا حضرت علی تیسرا تا زہد بنارس جو چوتا مرد تا مسلمان ہوا تھا وہ ہوتا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو جو ابو بک رضی اللہ تعالیٰ نو کے ساتھ بہت کلوز تھے کلوز پرینڈ تھے میوچل پرینڈ تھے تو حضرت ابو بک رضی اللہ تعالیٰ نو ہے آپ کو دعوت دی اسلام کی تو آپ نے اسلام قبول کیا یوں جو ہے آپ مسلمان ہو گئے مسلمان ہونے کے بعد جو ہے آپ کو جب پانچ نبوی میں جو آلات خراب ہو گئے مکہ کے مسلمانوں کے لئے تو آپ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر آپ جو ہے حضرت بیکی بیوی رکیہ کے ساتھ کل ملا کر آپ لوگ گیارہ مرد اور چار اور ہوتے ہیں عجرت عبشاہ میں آپ لوگ تھے آپ نے عجرت کر کے عبشاہ چلے گئے اس کے علاوہ غزوات میں آپ نے جو ہے غزوہ بکر کے علاوہ باقی تمام غزوات میں آپ آپ نے کی غزوہ بدر میں فارسٹیسپیشن نہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت بیوی رکیہ بہت بیمار تھی جو نبی عبشاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زدادی تھی تو اس کی خیال کے لیے خیالداری کے لیے آپ جو ہے گھر میں بیٹھ گئے اس کے علاوہ جو ہے جب عجرت مدینہ ہوا تو ادھر جو ہے مدینہ میں پانی کی بہت کلت تھی تو آپ نے جو ہے ایک کوئن تھا اس کا نام تھا بیر روما آپ نے اس کوئن کو خرید کر خرید کر کے مسلمانوں کے پانی پینے کے لیے وقف کر دیا اس کے علاوہ آپ نے بہت سارے مدینہ میں جو ہے مسجد نبوی کے آس پاس کے زمینے خرید کر مسجد نبوی کا یادہ بڑھانے کے لیے دے دی اس کے علاوہ غزو طبیق میں جو ہے آپ نے بہت سارا مدد کیا مسلمانوں کی بہت ساری مالی مدد کی آپ نے ایک ہزار ہونت ستر گوڑے اور ایک ہزار دینار غزو طبیق کے موقع پر مسلمانوں کو دے دیئے تو اس کے علاوہ جو ہے آپ کو صلیح اہدیبیہ کے موقع پر آپ کو مسلمانوں کی طرف سے سفیر بنا کر کے جب قریش مکہ کے پاس بیجا گیا تو آپ نے مطلب کافی وقت لگا دیا ادھر تو یہ آپ کو پہلنے لگا کہ آپ جو ہے آپ کو کفار مکہ رہے ہیں شہید کر دیا یوں ادھر بہت رضوان ہوا صلیح اہدیبیہ کے مقام پر اس کے علاوہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مجاہدین کے ساتھ جنگ افتان میں جا رہے تھے تو پیچھے لوک آفٹر چارج جو ہے مدینہ ریاست کا آپ نے حضرت عثمان غلی رضی اللہ تعالیٰ کو سنپا تھا تو یہ تھا آپ کا سفر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابھی سفر آپ کا خلافت جب آپ کو خلافت ملی تو آپ کا سفر خلافت آپ کو کسے ملی خلافت جو ہے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے تو ابھی ابو لولو فیروز جو مجوسی تھا اس نے آپ کو زخمی کر دیا تو یوں آپ اجرے میں آئے تو آپ نے چھے لوگوں کا ایک کمیٹی تشکیل دیا اس کمیٹی میں جو ہے ایک تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو دوسرا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو تیسرا عبدالرامان بن عوف چوتہ سعاد بن ابی وعقاج پانچوان زوید چٹہ تلحا تو آپ نے ان کو اپنے گھر بلایا اور کہا کہ آپ لوگ جو ہے ریاست مدینہ کے لیے خلیفہ منتقب کرو تو عبدالرامان بن عوف نے اپنا نومینیشن واپس لیا یوں حضرت علی سے پوچھا گیا تو حضرت علی خاموس رہے اس نے کچھ نہیں بولا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ سے پوچھا گیا کہ کس کو خلیفہ بنے تو آپ نے کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو بسٹ کینڈیڈیٹ ہیں لیکن باقی زبیر اور تلحا جو تھے سعاد بن عبی وقص آپ تینوں نے جو ہے حضرت عثمان غنی کے فیور میں آؤٹ دیا تو یوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو کو اکثریت مل گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو نے حضرت عثمان غنی سے کہا کہ آپ جو ہے آج سے چوتے دن جو ہے آپ حل پوٹا لینا تو تیسرے دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو جو ہے پھر جانفانی سے چلے گئے تو چوتے دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے آہ الپٹانہ تھا اور عبد الرحمان بن عف نے مسجد بن عبوی میں جا کر کے اعلان کر دیا کہ خلافت اگلہ خلیفہ جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہوئے ہیں یہ واقعہ چوبیسی جی کا ہے یوں آپ جو ہے آہ خلیفہ بن گئے خلیفہ بننے کے بعد آپ نے دیکھا کہ صحابہ اکرام یہ مطلب آہ فوت بھی بہت ہوئے تو اس کے علاوہ آہ اسلام کا دائرہ جو تھا اور آہ فتح مسلمان بہت سارے علاقے فتح کیتے تو دائرہ بہت وسیع ہو گیا تھا تو ڈیفرنٹ زبانوں کے لوگ تھے عرب کے بھی ڈیفرنٹ ایکسنٹ والے مطلب لینگویجز تھے عربی بھی تو آپ نے جو ایک امپائلیشن آپ قرآن کا ایک شروع کیا یوں جو ہے آپ نے قرآن کو ایک ترطیب دے دیا بکش شیپ میں ایک وی آئی پی ترطیب دے دیا جو آج تک چل رہے ہیں اس کے علاوہ آپ نے اپنے دور میں یہ جمعہ کا جو پہلا آزان کبھی کبھی یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ جمعہ کا پہلا آزان کس کب ہو اور کس نے شروع کیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ اللہ عنہ شروع کیا اس کے دور میں آپ اس کے علاوہ آپ کے دور میں جو آپ نے ایک بیری بیڑا بنوایا مسلمانوں کے لیے اور مدینے سے توڑا دور ایک جو ہے اپازیتی بند بنایا کہ جو سیلاب کا پانی ہو مدینے کے اندر داخل نہیں ہو جائے اس کے علاوہ آپ کے دور میں جو ہے فتوات چوبیسی جری میں ریک علاقے فتح ہوئے آپ کی قیادت میں پچیسی جری میں ایشیا کوچک کے چوبیسی جری میں سابور شیر ست آئیسی جری میں ترابلس تونس اور مراکو اور الجزائر کے علاقے فتح ہوئے اٹھائیسی جری میں کابرس کے علاقے فتح ہوئے انتیسی جری میں استاخر کے علاقے فتح ہوئے تیسی جری میں بہت سارے نشاپور توس سرخاص مارو اور بھیک کے علاقے فتح ہوئے ایک اتیسی جری میں ارمانیہ کو فتح کیا گیا آپ کی قیادت میں بتیسی جری میں تعلقان فریاب اینجوز جان کے علاقے فتح مفت ہوئے آپ کی قیادت میں حق کے شادت کے کچھیں موجوات ایک وجہ یہ تھا کہ آپ نے اپنے دور میں جو ہے ان ایکسپیرینسٹ بندوں کو ہیڈ اپ اسٹیٹ بنایا ہے ان کو ہیڈ اپ اسٹیٹ بنانے کی وجہ پیچھے یہ تھا کہ اس دور میں جو صحابہ اکرام اور ایکسپیرینسٹ بندے جو تھے وہ چونکہ وقت بہت گزر چکا تھا فوت ہو گئے تھے یا کہ جنگوں میں شہید ہو گئے تھے تو نوجوان نسل نوجوان نی سے تھوڑا عمر رسیدہ ہو رہا تھا تو آپ نے جو ہے یوں آپ نے ان کو مجبوراً آپ کو وہ لوگ برتی کرنے پڑے وہ لوگ جو ہے سیٹوں پر بٹانے پڑے تو یوں جو ہے ان لوگوں نے ان ایکسپیرینسٹ ہونے کی وجہ سے آپ کے جو ہے ساتھ اس انداز میں نہیں نہ نہ دے سکے لوگوں کو اس انداز میں ڈیل نہ کر سکے ایک وجہ یہ تھا دوسرے وجہ یہ تھا کہ آپ نے جو ہے بنو امائیہ قبیلے کے بہت سارے لوگوں کو آپ نے سرکاری عددوں پر فائز کر دیے برتی کیے یوں دوسرے جو قبیلے کے لوگ تھے وہ جو ہے رنجش کا شکار ہو گئے اس کے علاوہ کوفہ اور بسرا کے جو لوگ تھے وہ لوگوں کے دلوں میں ویسے بھی حصد یہ تھی کہ ہمارے اوپر جو ہے وہ کمرانی قرش قبیلے سے ابھی تک بائیس تہیس سالوں سے قرش قبیلے آہ کا چلتا آ رہا ہے تو یوں ان کا جو یہ اندر والا حصد تھا وہ بھی بڑھ رہا تھا ایک وجہ یہ تھی یہ بھی بڑھ گیا ان سے بھی ایک پروپیگنڈا پیدا ہو گیا دوسرا جو ہے عبداللہ بن سبا کا فتنہ عبداللہ بن سبا جو ہے کہ یہ عودیتہ جو جس کو سازشی سازش کرنے کے لئے مسلمان بنا کر کے مسلمانوں کے درمیان بھیجا گیا تو یوں جو ہے آپ نے حضرت عثمان غنی اور یعنی بنو امیہ اور بنو قرآن عاشم کے قبیلے کے درمیان جو قرآنی چک پلشتی ان کو اس کو حق دینا شروع کیا تو یوں یہ فتنہ جو ہے آپ کو ڈیفن کرنے میں بچہ خاصا کامیاب ہو گیا اس کے علاوہ مروان بن حکم کا فتنہ بروان بن حکم وہ بندہ تھا جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے ساتھ اس کے خاندان کے ساتھ جلا وطن کر دیا تو یہ سوال پوچھے جاتا ہے کہ وہ کون سا بندہ تھا جس کو اس کے خاندان کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہوں نے کیا کیا مروان بن حکم کو واپس بلا کر کے اپنے حکومت میں مشیر رکھ لیا تو یوں اس نے مروان بن حکم نے کیا کیا اس نے ایک خط لکا والی بسرا کو بسرا کا جو گورنر اس کو خط لکا کہ مصر کے باغیوں کو پکڑ کر کے قتل کر دو تو یوں اس پہ بہت انگامہ کڑا ہو گیا اور باغیوں نے نتیجے میں آ کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہوں کے گھر کا محاصرہ کیا مدینہ شہد کا پورا محاصرہ کیا ایک وجہ بھی یہ تھا دوسرا جو ہے آپ نے جس آہ مطلب آہ حضرت عمر باروک رضی اللہ تعالی انہوں کے دور میں جو ہے اس نے جو ایک آہ پابندی لگائی تھی کہ جو قریش قبیلے کے بڑے لوگ ہیں وہ مفتوح علاقوں سے جن کو مصمان نے قبضہ کیا ہے ادھر کوئی بھی مطلب زمین نہیں کری سکتے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہوں نے اس میں توڑا نظرمی رکھی اور قریش لوگوں نے قریش قبیلے کے جو بڑے بڑے لوگ تھے وہ لوگوں نے دوسرے مفتوح علاقوں میں زمینیں لینا شروع کی یوں جو مفتوح علاقوں کے لوگ تھے وہ جو ہے ناخوش ہونے لگے ایک وجہ یہ تھا ایک وجہ تھا کہ بنو آشما اور بنو امیہ کا جو پرانا چپکلش چلتا آ رہا تھا تو اس کو بھی آوا ملتی گئی اس دورہ میں وہ بھی بڑھتا گیا ایک وجہ یہ بھی تھا یوں جو ہے پھر جو باغیوں نے معاصرہ کیا تھا مدینہ کا اور یہ ڈیمانڈ کیا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے استحباد دیتا گورنرشپ سے آہ امیر المومینی خلافت یعنی خلیقہ بننے سے تو حضرت علی نے دیکھا معاملہ خراب ہے تو آپ نے جو ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی کو محمد بن طلع اور عبداللہ بن زبیر کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی کے گھر میں اسے چوکی در رلہ گئے لئے سیکیورٹی کے لئے تو یہ معاصرہ باغیوں کا جو ہے چالیس دن تک جاری رہا باغیوں نے آپ کے گھر کے دروازوں کو حق بھی لگا دیا اس کے علاوہ آپ جو ہے بیٹھ کے قرآن شریف پڑھ رہے تھے کہ کنانہ بن بشیر نے آکے ایک لوئے کا سلاخ جو ہے آپ کے پیشانی پہ دے مارا اور باقی لوگوں نے آپ کے اوپر عملہ کر کے ہی وہاں کو شہید کر دیا گیا یہ واقعہ بارہ زولاج پہنتیسی جریف کئی جگہ پہ کئی جگہ پہ جو ہے اٹھارہ زولاج پہنتیسی جریف تو باقی یہ دو مطلب ہا رہے ہیں تو یہ تھا توڑا بہت حضرت عثمان غلی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں معلومات آج کے لئے اتنا ہی تینکیو اللہ حافظ کل پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو کے ساتھ تینکیو موسیقی